بسم اللہ الرحمن الرحیم گزارش ہے بھئی اے جڑی کتاب آج شروع کرنے لگ گیا ہے ساڑھا تفسیری نقاط چل دے پہنے ہنجی اے ہے مولانا دی کتاب مولانا مدودی راہ مولانا دی کتاب قرآن حکیم کی چار استلاحات جنہ میں ساڑھے اقوام عالم دینا مسلمان دا دوسری قوم دینا جگڑا ہے ساڑھا کس بات جگڑا ہے توحید عبادت جگڑا ہے توحید ربوبیت جگڑا ہے توحید الاسماع صفات جگڑا ہے توحید علویت جگڑا ہے اچھا جی اس معاملے نو قرآن حکیم دے حوالے دیکھے آیات سامنے رکھ کے مولانا نے بہت نکھا رہا ہنجی بہت بات نکھا رہی ہے اس دے اردو ترجمے ہوئے اردو ترجمے ہوئے مولانا نے لکھی اس دے عربی ترجمے ہوئے ہنجی انگلش ترجمے ہوئے سعودیہ ایون دن سعودیہ آرہا نے اپنی سائٹان دے لائی ہوئے حالانگے وہ ماری موٹی کتاب نو اہمیت نہیں دین دے لیکن انہیں نا آخر کچھ کتاب دے بیچے بیخیا ہے بھائی یہ ساڑے اتھے نہیں کہ ڈاکٹر محسن تفسیر بیان کر رہا عیدلا اٹھ کے تفسیر بیان کر رہا وہ تھے اس دے نظام نہیں بھائی اتھے علماء دے بیندنے علماء دیاں کمیٹیاں نہیں تھے اتھے بڑا عساب کتابنا معاملات چلتے رہے ہیں اچھا جی اس دے بیچے چار چیز ہیں اسے کتاب دا کی عنوان کیے قرآن حکیم کی چار اصطلاحات اصطلاحات کیڑیاں نے الہ الہ دا مفہوم ایسا نخار دیتا ہے انتے چندک صفحے یہ علویت ہے کہ میں انا او ساری چیز سامنے آگئی ہے کوئی گوھر نہ پڑھے تھا قرآن حکیم کی چار اصطلاحات توحید علویت ہے یہ آپ پڑھنگے بڑے بہترین طریقے نہ ملانہ نے نخار دیتی چیز دین دین اچھا سڑھے جیڑے ہیں نا طبقہ انو کی سڑھے نے اسی پرسینٹ دا جیڑے ہیں نا ملوی حضرات دیندار طبقہ انہیں جا تو دیندہ نا لائید ہے نا بھی دیندہ آئے مطلبیت دیندہ آئے مطلبیت اینجے اے نکھا او ایک گل مولانا دے فتوے شروع ہو جاندے ہیں بھئی لو جی ہے دیندہ نا نظام ہے دیندہ نظام ہے پہچاب لیکن مولوی صاحب توانو کا اور سمجھاوے ہاں جی کہ ان دی جلتے پہ توانو یہ گل سمجھا جا گیا ہاں جی کیونکہ تسی وقت دیکھئی ہو بھئی ہو اگلا لفظ میں نہیں ہاں خدمی ہاں میری جلتی نہیں ہے اچھا جی مولانا نے میں کل اہمیں تھوڑا جا تعرف کرایا ہاں اس کی تعافضہ کہ مولانا نے الادہ مادہ جیڑا دسیاہ اس مادے تون لیندے نے چندے کے مسدر مسدرانہ تعرف کرایا ہے لیکن اصل مسدر جیڑا سڑے کامدان عام تو اڈے لئی کافی ہے وہ اصل مسدر اے ہے کہ تھلڑو تیسری لیند ہنجی فرمایا جا رہا ہے الہاں الہتاں والوہتاں والوہیتاں ہنجی آبادہ اس تے کافی اسی پرسنٹ لوگ اندھا جمعہ تقریباً اسی پرسنٹ لوگ متفق نے کہ اس دا مسدر کی یہ آلوہیت تو نہیں ہے اس مسدر دا مانا کی یہ آبادہ آبادہ ہنجی کہ اس نے عبادت کی آبادہ کی مطلب ہے اس نے عبادت کی گویا الہا کی مطلب ہے الہا مطلب معبود ہے مثلا لڑ دے بھر دے مالوی سارے میں تو انداز دے وہنا الہا تے سارے متفق نے کہ الہا مطلب کی یہ معبود مادے تے ہر بندہ اپنی اپنی رائے دیندہ پہ بعض رائے ایسیاں بھی نہیں کہ وہ آخدنے الہا لفظ کسے جگہ تو نکلے آنے اے بزاتے خود آپ پہ ایک لفظ ہے اچھا جی ایس تھی اے تسی ساری پاڑ لیسو اچھا جی پھر میں کل پندرہ نمبر صفحے تے جیڑیاں دیتی ہوں یعنی آیات اوہ میں کل پڑھی ہاں کہ اہل جالیت کا تصور الہ اصل چیز ہے الہ اوہ کس نو آخدے آن اوہ الہ تو کی تو اکوات رکھ دے آن مشرقین ہے بڑا معاملہ ہے کہ جدوں سا نو مشرقین دا ڈریکٹر کی دے دا پتا ہوسیں تے پھر ہی اسی کسے پاس سے ٹھوڑ سکتا ہوں پھر اسلام دا عقیدہ پڑھ سا آنگے پھر ہی جاں کال بند سی انا عقیدے دا تا صحیح پتا نہیں ہوں دا تے بس پھر ساڑے عقیدے بھی انہیں رنگیں بندے جائیں اچھا جی اے تو کال زیادہ آئیت ہے ہون میں آج دو آیات صرف پڑھاں گا اچھا جی فرمایا جا رہا دو نمبر دوسری آیت وَتَّخَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ عَلَيْهَةً لَاَلَّهُمْ يُنْسَرُونَ وہ کیوں اللہ پھر دے ہاں اللہ آپ دے ہاں کیا آخ دے ہاں میں پہلے آخ دے ہاں آخ دے ہاں چھوٹے اللہ نے وَدَّا الْا بَارِدْا عَلَيْهِيهِ مشرقین ہر مجرعہ ہندوانو پوچھلو یار مثلا ساڑے ایس دے ویچ کوئی ایسی ہوئے مبالغہ ہوئے بات ہے اے ہندوانو پوچھلو یار وَدَّا الْا کون ہے اللہ پاک ہی ہے اے چھوٹے الْا نے اِنَّتُ وَقِی تُو اَقْوَات رَخْ دیا کہ ساڑی مدد تا لَا اللہم يُنْسَرُونَ تاکہ ساڑی مدد کرنگے اگلے صفحے تے آجاؤ دوسری آیا ہے وَالَّذِينَ يَدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور جیڑے اللہ پاک تُو اِلَاوَا کِسَ نُو پُکار دے لَا يَخْلُقُونَ شَيَمْ وَهُمْ يُخْلَقُونَ اوہ کشری نہیں بنایا اُنہا نے لَا يَخْلُقُونَ خالق نے یہ کسے جائے دا وَهُمْ يُخْلَقُونَ اور خود مخلوق نے جیڑے اللہ پاک تُو اِلَاوَا لُو پُکار ہون تُو سی مَنُنْ دَس سو ایتھے کیڑی چیز رہ گئی ایتھے جیڑا بہنہ اے نا دا خالق دے مخلوق دا روڑا ہے اللہ پاک دا شکوہ ہے بھئی اے خالق نو جھاڑ کے مخلوق نو جیڑے پُکار دے نے او دا خالق ہی نہیں نے او مخلوق نے بھئی مزے ہون تے کول جیو پوتر منگ دے نے تھا اوہ خالق ہے جن دے کو منگ دے پایا جیئے یار اے ایڈی ساری کیسی پیاری ہیں کہ اللہ نے قرآن دیا جا لیکن ہائے ہائے ظالموں تسی بڑیاں دھوکے دیتے نے اس قوم نو اچھا جی اے ہون اگے سنو کیسی لیاکس اچھا جی آخدے نے جی تسی آیات فیٹ کر دے ساڑے دے اچھا تسی تو نا فیٹ کراؤ کیئے تکلیف کیئے تو انہوں ہے تسی فیٹ ہی کراؤنی آنے تسی نا فیٹ ہو منہ نالے کام کرو ام بات انہ غیر واہ جائیں جنہیں گوڑ دوامہ کر دے نہیں اوہ فوت ہو چکے نہیں بھائی صاحب امواد انہیں غیر واہ جائیں تقلیف لیاں دی بیرے اوہ زندہ نہیں نہیں غیر واہ جائیں وما یشور اونا یا نا یوباس اونا انہوں کوئی پتہ نہیں سنو اٹھایا کتو جانا ہی صاحب گراب دے کدر گئیاں توڑیاں ہنجی دوامہ کرنیاں پتر مانگنے ہنجی اوہ مالوی اوہ کلنا نو ہتھلا جاؤ مالوی سبان کلنا نو ہتھلا جاؤ ان جانے دے ویچ بہت وڈہ تو سینا عبدِ عبدِ ناؤ ظلم کر رہے جائے میں تو اندسان ہنجی ایانا یوباسون الہکم الہم واہر ہنجی اوہ دعاویں جندے کو کری دیاں انہوں الہ آخ دے نہیں اوہ کلنا اے اللہ اے مطلب یہ ساہتا جوال پلے پہ گئی اچھا جی مولانا نے اس کی مراد کشید کی تھی ایدھے چلو جی میں ترجمہ کر کے مڈی مٹی شرح کی تھی ان آیات سے چند امور پر روشنی پڑتی ہے اے جڑیوں اوپر آیات نے وہ فرمادے نے چند گلنہ اندہ تو پتہ لگ دیاں ایک یہ کہ اہل جہلیت جنہیں الہ کہتے تھے اوہ مشرقین جنہوں الہ انہیں مشکل کشائی وہ حاجت روائی کے لیے پکارتے انہوں کادلی پکار دے آن مشکل کشائی دے حاجت روائی یا با لفاظ دیگر یا دجے مانے ہمیں جے بات کریے ان سے دعا مانگتے تھے لو جی گل نہیں سیتی ہے آیا کہتے بیک آیا دعوت اسلامی آنے امبیلیاں دی ایک ویڈیو وائرل ہو جی پھر دی ہو گا اس در باہر تھے ایک مگر آمین باقی آخ دے پہر دے ایک گوہ تیرے دیوانے آگئے گوہ تیرے دیوانے آگئے تھے اوہ نچدہ پہ آئے تھے پٹی جاندہ تھے گوہ اس راکھ جا پچھلی آیت کسی فیٹ ہوں دیا آخ نکلو پھر رہتھو نکلو دیوانے ہو اچھا جی فرمایا جا رہا کہ اے میں انہوں نے کل دعا مانگ دینے دوسرے یہ کہ ان کے یہ علاہ صرف جین یا فرشتے یا دیوتا ہی نہیں نہ تھے صرف بھئی اوہ جنہ یا فرشتیانوں یا دیوتا نوں وہ نہیں پکار دی ہانے بالکے بالکے اے سننے رہے ہیں وفات یافتہ انسان بیت تھے لات کہونا بھائی صاحب بخاری شریف دی عدید سے لات جیڑا ہانا اوہ ستتو پہ آدھا ہندہ ہنجی حاجیاں نوں ایک اوہ پہاڑی جیتے بیٹھا رہندہ ستتو گول گول کے خدمت کیتی رہو جدو مر گئے ہندی کبرتے تھے سارا سلسلہ شروع ہو گیا لات ہنجی نیک بندہ بخاری شریف دی ہر بندے نو باتا جا ہر بندے نکاری نکار سکتے جیسا کہ اوہ آخدین میں عبد کولو نہیں آخدہ پیا امواتن غیر احیائن وما یشعرون یان یباسون سے صاف ظاہر ہوتا ہے اے عیت کریمہ صاف دستیے تیسرے یہ کہ ان الہوں کے متلک وہ یہ گمان رکھتے تھے کہ وہ ان کی دعاوں کو سنتے ہیں اور ان کی مدد کو پہنچنے پر قادر ہیں لوگ کوئی نمہ مسئلہ ہوئے نہ اٹھ کھڑتا مثلا ان دی کلیر بات نہیں پتا شریعت دے بیچے اوہ فقہ دا کی حصول ہے اوہ نمہ مسئلہ فقہ کی ہر چیز دا حصول ہے جڑے نہیں فکر مندے اوہ بھی اس مسئلہ دا مندے نے اوہ کمیں مسئلہ کر دنگے قرآن نے حکیم دی یہ احدیث مبارکہ ایچھوں اوہ چیزیں لے کے آمانگے بھئی جن دے نار اس مسئلہ دی علت مل دیئے وجہ مل دیئے قاض مل دیئے ہنجی اچھے تسی بیخ لو کہ ساری قاض مشرقین دی ساڑی نہ مل دیئے مردہ بے درکن پکار دے ہنجی مرے ہو یا نو انہیں دے بارے کی یا کی دہا کہ وہ سن دے نے جان دے نے تساڑی مدد کرن تے سانو اولاد دے ون تے قدرت رکھ دے نا لو جی یہاں دعا کے مفہوم اور اس امداد کی نویت کو ذن نشین کر لینا ضروری ہے جس کی الہ سے توقع کی جاتی ہے اے دعا دے مفہوم انہوں ذن نشین وہ اہدن کر لینا ضروری ہے اچھا وہ اگر کھول کے سمجھانا لگے اگر مجھے پیاس لگتی ہے اور میں اپنے خادم کو پانی لانے کے لیے پکارتا ہوں وہ اہدن اگر میں نے وہ پیاس لگ دیئے تو میں آپ نے جیڑا نکر ہے وہ اہدن پانی لیا یا اگر میں بیمار ہوتا ہوں ریلاج کے لیے ڈاکٹر بلاتا ہوں اگر بیمار ہوں دے ڈاکٹر کو جاننا یا صدنا تو اس پر نہ دعا کا اطلاق ہوتا ہے اور نہ اس کے مانا خادم یا ڈاکٹر کو الہ بنانے کے اندہ یہ مطلب نہیں ہے اے جیڑا آخدے نے لو جی اسی ولیاں کو لی تو مدد ہی منگنے ہوں ماں کو لی روٹی منگنے ہوں تو پھر اسی انہوں الہ بنانے والے اسی مشرک ہو گئے اے مولانا بات نکھار دے پہ جے اچھا جی کیونکہ یہ سب کچھ سلسلہ اسباب کے تیر یہ اسباب نہیں ہاں جی بھئی ڈاکٹر کی میں نے پوڑی دے سی چا کوئی گولی لکھ کے دے سی سیرپ لکھ کے دے سی کوئی پانی دا گلاس ہو تو پانی دا گلاس ہو تو پانی ہوئی کول لری چو بھار کے دے سی چاہے نوک کر ان دے پہ جو مولانا فرماندے نے الہ بناؤنا نہیں ہے نہ کہ اس سے ماف ہوگ کیونکہ اس دے پہ جو ماف ہوگ چیز کوئی نہیں ہوندی مثلا اللہ کو اچھا جی لیکن اگر میں پیاس کی حالت میں یا بیماری میں خادم یا ڈاکٹر کو پکارنے کی بجائے ولی یا کسی دیوتا کو پکارتا ہوں اگر میں بیمار ہوں تو میں ڈاکٹر نو پکارنے کسی ولی نو پکارنے یا کسی جن نو پکارنے تو یہ ضرور اسے الہ بنانا ہے اے ضرور اسے الہ اے میں پردہ ہمیں جماعت اسلامی کامت دین کرنا نا اوہ پیڑے اللہ دے پندے ہو جماعت اسلامی اڑے ہو آیا تا پڑھو ہونتا اے حالت ہے بھائی انہوں کی صدی نے آئے تجھے اے ننوا پڑھن سوال ہی پیدا نہیں ہوندہ یہ تابدیاں تقریرہ میں جے حالے سیاست نہیں کھول کے دست دے ہاں جی بھائی اسی کیوں کھڑونے آئے سیاست کی مطلب ہے یہ وہ دے آئی تصد لگنے تو عید اچھا جی لیکن مولانا نے بھائی ہر چیز کھول دیتی اچھا جی اے سنو کیوں کہ اوہ اہدے نے بھائی اوہ کمیں ولی جیڑا ہے اوہ الہ کمیں بان گیا اوہ اہدے نے کیوں کہ جو ولی صاحب مجھ سے سینکڑوں میل دور کسی قبر میں ارام پر مار رہے ہیں میں اچھتے تیہوہ ولی جیڑا ہے جنہوں اہدے نے بھائی یہ ولی ہے اوہہ سوہاں میل میرے تو دور ہے انہیں پکارنے کے معنی یہ ہیں کہ میں انہیں سمیع و بصیر سمجھتا ہوں اوہ اگل جنہیں وہ سمجھ دیا مجھ رکی نے مکہ میں بھی پھر انہیں سمجھیں گھلتا ہی میں اور یہ خیار رکھتا ہوں کہ عالمِ اسباب پر ان کی فرما روائی قیم ہے کہ عالمِ اسباب تھے ماں فوق تھے انہیں فرما روائی چاڑ رہی ہے وہ جنہیں حکم دیندہ ہوں میں ہو جاندہ ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ تک پانی پنچانے ہیں اچھا اوہ تو حکم دے گا پانی اٹھ کے میرے موں میں چاہ جائے گا یا میری بیماری کو دور کرنے کا انتظام کر سکتے ہیں یا اوہ تو حکم دے گا تو میری بیماری دور ہو جائے گی اللہ حاضر کیا ایسی عالت میں کسی دیوتا کو پکارنے کے معنی یہ ہیں کہ پانی یا صحت یا مرض پر اس کی حکومت ہے اور وہ فوق طبعی طور پر میری حاجت پوری کرنے کے لیے اسباب کو حرکت دے سکتا ہے با محالہ ایک فوق طبعی اقتدار سپر نیچرل اتھارٹی بھئی ہو جانا مثلاً بہت ہے مسیحہ موجزات کی ہوں کہ مرے و بندے نوہ حضرت تیسہ علیہ السلام اوٹھ بھئی اوہ سپر نیچرل چیز اور اس کے ساتھ ہی فوق طبعی قوتوں کے مالک ہونے کا تصور اے انہو آہدن الادہ ہو کوئی نہیں اٹھا لمحہ چوڑا فلسفہ الادہ انہا کو فلسفہ جے کسی نوہ آکھنا مشکل کچھ آئے انہو الام مان لینا ہون تسی دس سو کوئی پلے چھڑے آئے مولانا ہاں جی اے جے ہونے اے دیڑا آئے بیلیاں دے اچھا مولانا تدھی اندازہ لال ہو بھئی اے مولانا نوہ ہون تواڑے جتنی عربی کوئی نہیں ہم دی آئی ہے سارا ہم دا پائی صاحب ہے تے واسطہ جے ٹڑ جاؤ یار اہمیں نہ خراب کرو تے نہ ہو وہ اللہ دا واسطہ جے باہر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين